نظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہالی ووڈ کی ایسی چھے ڈاکومنٹری فلم جنہوں نے وزنس تو کیا ہی اس کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ انڈسٹری میں بھی خاصا مقام پیدا کیا 24 مئی 2016 کو ریلیز ہونے والی این انکنوینین پروت فلم نے ایک اشاریہ پانچ ملین ڈالر کی لاغت پر انچاس اشاریہ آٹھ ملین ڈالر کا کاروبار کیا تھا اس فلم میں امریکہ کے سابق صدر الگور کی ایک مہم کو موضوع بنایا گیا صدر نے اپنی زندگی میں لوگوں کو دنیا میں بڑھتی گلوبل وارمنگ سے متعلق آگاہی دینے کی بہت کوشش کی ٹاؤن ہال میٹنگ سے لے کر پبلک فارمز پر بھی صدر کی تقریروں میں گلوبل وارمنگ سے متعلق بات ہوتی تھی الگور نے لوگوں کو ہمیشہ درخت لگانے کی ترجی دی فلم میں بھی صحت مند محول کے لیے درختوں کے کم ہونے پر تشویش لاحق ہونے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ترجی دینے کی کوشش کی گئی ہے فلم کا موضوع تو دلچسپ تھا ہی تاہم فلم کی پریزنٹریشن بہترین تھی اور اس فلم کو امریکہ کی دس بہترین ڈاکومنٹری فلمز میں بھی شمار کیا جاتا ہے سولہ مئی دوہزار پندرہ کو ریلیز ہونے والی ایمی فلم نے تین اشاریہ چار ملین ڈالر کی لاغت پر تیز اشاریہ سات ملین ڈالر کی ریکارڈ کمائی کی تھی اس فلم میں برطانیہ کی مشہور سنگر ایمی کی زندگی کی کہانی بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ محض ستائیس سال کی عمر میں وفاد پا گئی تھی اتنی کم عمری میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے اور امیر لوگوں کی فہرست میں براجبان ہونے کے فوراں بعد ہی مر جانا لوگوں کے لیے کس قدر سسپنس کی بات ہوتی ہے میڈیا کی نظروں میں آنا اور تنقید و تعریف کے ڈوگروں میں زندگی جینا کس قدر مشکل ہے غربت سے امیرت کا سفر انسان کو کہاں لے جاتا ہے یہ آپ کو معروف سنگر ایمی کی زندگی پر بنی اس فلم میں بخوبی نظر آ جائے گا ایمی کے بعد فلم فری سولو اکتیس اگست دوہزار اٹھارہ کو ریلیس ہونے والی اس فلم نے اٹھائیس ملین ڈالر کا بھرپور بزنس کیا تھا مہم جوئی کے موضوع پر بنی اس فلم میں مشہور کوہ پیما ایلکس ہنولٹ کی ایک مہم جوئی کو بیان کیا گیا ہے ایلکس نے جون دوہزار سترہ میں ای ون کیپٹن نامی ایک چٹان پر اکیڑے چڑھ کر ایک ریکارڈ قائم کیا تھا جو کہ تین ہزار فٹ بلند تھی لہٰذا اس بات کو موضوع بنا کر یہ فلم بنائی گئی ہے چٹان کو سر کرنے میں ایلکس کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے کیسے کامیابی حاصل کی تھی یہ آپ کو فلم دیکھ کر ہی پتا چلے گا فلم کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اکیڈمی ایوارڈ سمیت کئی ایوارڈ اپنے نام کیے تھے سترہ مئی دوہزار چار کو ریلیز ہونے والی فلم فارن ہائٹ نائن الیون نے چھ ملین ڈالر کی لاغت پر دو سو بائیس ملین ڈالر کا ریکارڈ کاروبار کیا تھا اس فلم میں امریکی صدر بشک کی طرز حکمرانی اور ایراک پر امریکہ کی یلغار کو موضوع بنایا گیا ہے نہ صرف ایراک میں امریکہ کے مظالم اور تباہی کی شکل دکھائی گئی ہے بلکہ امریکی میڈیا کو بھی بے نکاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس نے امریکی عوام کو سچ دکھانے کی بجائے کوئی اور تصویر دکھائی یوں امریکی عوام دہشت گردی کی جنگ سمجھتے رہے جبکہ حقیقت میں معصوم عوام کی جانوں کا زیاہ ہو گیا اس ڈاکومنٹری فلم میں امریکی حکومت اور عوام کی حقیقی تصویر دکھانے کے ساتھ ساتھ کارپوریٹڈ میڈیا کی بھی اصل سکل دکھانے کی کوشش کی گئی ہے فلم نے باکس آفیس میں کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ ایوارڈز بھی اپنے نام کیے تھے ہوب ڈریمز اس فلم کے ڈیریکٹر سٹیف جیمز جبکہ پروڈیوسر پیٹر گلبرٹ، فریڈریک مارکس اور سٹیف جیمز ہیں فلم نے مرکزی کردار ویلیم گیٹس اور آرثر آگی نے ادا کیا ہے چودہ اکتوبر انیس سو چورانوے کو ریلیز ہونے والی اس فلم نے ایک ملین ڈالر سے بھی کہیں کم لاغت پر تقریباً بارہ ملین ڈالر کی ریکارڈ کمائی کی تھی افریقن امریکن لڑکے جو کہ سکول فیلو ہیں اور باسکٹ بال کی دنیا میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتے ہیں مگر ان کے لیے اس قدر مشکلات ہیں کہ وہ ٹیلنٹ ہونے کے باوجود بھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے کہیں رنگوں نسل تو کہیں کچھ مشکلات ان کے راستے کا پتھر بن جاتی ہیں تاہم وہ بھی ہمت نہیں ہارتے اور باسکٹ بال کے میدان میں کامیابی کے جھنڈے گارڈ کر رہتے ہیں اس فلم میں اپنے حقوق کی جنگ کے علاوہ پیشن کی اہمیت لگن اور جستجود سے بھی پردہ اٹھتا ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمت کرے تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا انیس جنوری دوہزار اٹھارہ کو ریلیز ہونے والی سری آرڈینٹیکل سٹرینجرز نے ایک ملین ڈالر کی لاغت پر بارہ ملین ڈالر کی ریکارڈ کمائی کی تھی اس فلم میں تین تڑوہ بھائیوں کے ملاب کی دلچسپ قہانی بیان کی گئی ہے تین بھائی ہیں جو تڑوہ پیدا ہوتے ہیں مگر انہیں تین الگ الگ فیملیز جن کی مالی حیثیت کے ساتھ ساتھ معاشرے سے متعلق نظریات بھی مختلف ہوتے ہیں وہ گود لے لیتی ہیں تینوں بھائیوں کی پرورش بھی مختلف انداز میں ہوتی ہے مگر انیس سال بعد ان کا کالج میں داخلہ ہوتا ہے تو ہمشکل ہونے کی وجہ سے انہیں حقیقت کا پتا چلتا ہے کہ وہ تینوں تڑوہ بھائی ہیں اب ان کی ملاقات سے پہلے اور بعد میں کس قسم کے دلچسپ واقعات پیش آتے ہیں یہ آپ کو فلم دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا فلم کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس نے اکیڈمی ایوارڈ سمیت کئی ایوارڈز اپنے نام کیے تھے